السلام علیکم دوستو آپ دوستوں کو بتاتے چلیں کہ پشاور ظلمی کے لیے بہت ہی بری خبر آگئے بڑی خبر سے آپ دوستوں کو اگاہ کرتے چلیں کہ پشاور ظلمی کو ایک اور زوردار جھٹکہ لگ گیا ڈیرن سیمی کے بعد اہم ترین کھلاری ٹورنامنٹ سے باہر ہو گیا آپ دوستوں کو بتاتے چلیں کہ وہ کھلاری کون ہے اور کس وجہ سے باہر نکلا آپ کو ساری تفصیل اسی ویڈیو میں بتاتے ہیں اس سے پہلے آپ دوستوں سے چھوٹی سی گزارش ہے اگر آپ ہمارے چینل پر پہلی مرتبہ وزیڈ کر رہے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ دیئے گئے دھنٹی کے نشان کو پریس کر دیں تاکہ کرکٹ سے جڑی ایسی خبریں آپ کو لمحہ با لمحہ وقت پر فری میں ملتی رہیں ویسٹرن ڈیز کے آل راؤنڈر کیرن پولار فیٹنس کے مسائل کے باعث پاکستان سوپا لیگ پی ایسیل کے پانچویں ایڈیشن سے باہر ہو گئے جبکہ آل راؤنڈر کارلس بریتھویٹ پی ایسیل دوہزار بیس کے مکمل ایڈیشن پشاور ظلمی کا حصہ بن گیا آپ دوستوں کو بتاتے چلیں کیرن پولارڈ پاکستان اور پشاور ظلمی کے مہمان پاکستان میں آتے ہی فیٹنس کا شکار ہو گئے آپ دوستوں کو بتاتے چلیں کہ وہ ٹریننگ کرتے ہوئے ایک ٹانگ کے کھچاؤ کی وجہ سے فیٹنس کا مسئلہ ہو گیا ہے آپ دوستوں کو بتاتے چلیں کہ پشاور ظلمی نے کارلس بریتھویٹ کو ابتدائی طور پر ہم مطن کیرن پولارڈ کی جگہ چھ مارچ تک پشاور ظلمی کے سکارڈ میں شامل کیا گیا تھا اور کیرن پولارڈ کے آنے کے بعد ویسٹرن ڈیز کے دور سریلنکا کے بعد کارلس بریتھویٹ کو ختم کیا جاتا اور اس کے بعد جوئن کرتے ہیں کیرن پولارڈ جو سکارڈ کا حصہ بنتے تاہم نوفیٹنس کے مسائل کے باعث روان سال لیگ میں شرکت نہیں کریں گے تو آپ دوستوں کو بتاتے چلیں کیرن پولارڈ نے پشاور ظلمی کے لیے ایک بڑا اعلان بھی کیا ہے اور معذرت بھی کیا ہے انہوں نے کہا کہ میں معذرت خواہ ہوں تاں امید ہے کہ بہترین کھلانیوں میں مشتمل سکارڈ ڈیرل سیمی کو بطور کوچ پہلی ٹرافی تھمانے میں کمیاب ہوگا میں بوجل دل کے ساتھ ایونٹ کے ایندہ میچوں کے لیے پشاور ظلمی کے سکارڈ میں شامل کھلانیوں کے لیے نیک تمناوں کا اظہار کر رہا ہوں آپ دوستوں کو بتاتے چلیں اگر آپ کیرن پولارڈ کے فائن ہیں تو آپ دوستوں نے کمنٹ سیکشن میں ان کے لیے ضرور دعا کرنی ہے اور چھوٹا سا جملہ کیرن پولارڈ کے لیے ضرور بتانا ہے تو دوستوں ہمیں دیجئے دوسری بیڈیو تک اجازت اللہ حافظ